ہلو ایوریون ویلکم ٹو کوچنگ ہوم ٹونٹی فور تو فرنڈز آج کس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ہیماچل پٹواری دوہزار انیس کے لیے اگزام سٹرٹیجی کے یعنی آپ کی پرکشہ کی رنڈیتی کیسی رہے اور کیا آپ کو سلیوس آئے گا اس وار نیا بدلاب کیا ہے اور کیا آپ پرکشہ کے لیے پڑھیں کس سیکشن سے کتنے جو کوشنز آپ کی اگزام میں آئیں گے تو وہ سبھی کچھ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو ہیماچل پٹواری کا اگزام اس وار کلیر ہو اور آپ کو پٹواری کی جوب جو ہے آپ کو حاصل ہو تو اس لیے آپ کو ایک پروپر اگزام سٹرٹیجی بنا کر چلنا پڑے گا اسی کے انروپ آپ کو جو ہے تیاری کرنی ہے تو بالکل جو ہے آپ اس اگزام کو کلیر کر سکتے ہیں اور کافی اچھی ویکنسی آپ کو پتا ہے اس وار آنے والی ہے 1195 پت جو اس وار بھرے جا رہے ہیں تو یہ کافی سنہرہ موکہ ہے تو جو پہلی بار دے رہے ہیں دوسری بار بھی دے رہے ہیں تو ان سبھی کو یہ جرور پتا ہونا چاہیے کہ کس پرکار جو ہے سیلیکشن پروسیس ہوتا ہے اور اس میں نیگٹی مارکنگ جو ہے اس وار کیا نیگٹی مارکنگ کا رول ہے اور کس سیکشن سے کس نے کوشن آپ کو اگزام میں پوچھا جائیں گے اور ڈیٹیل جو سیلیوز ہے وہ بھی اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو چلیے فرنس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور کافی مہتر پر ویڈیو رہنے والا ہے اگر آپ ایچ پی پتواری کی تیاری کر رہے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر پہلی بار وزیٹ کرنے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا کیونکہ کافی ساری ویڈیوز آپ کو جو اس پرکار کی چینل پر ملتی رہتی ہیں اور آگے بھی آپ کے پتواری اگزام کے لیٹر کریش کورس شروع کیا جائے گا تو آپ کو جو ہے بلکل فری آف کورس جو کریش کورس ہوگا وہ کروایا جائے گا تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو جرور پریس کریں تاکہ جتنی بھی نئی ویڈیوز آئیں ان سبھی کی آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے تو چلیے فرنڈز دیکھتے ہیں ویڈیو میں تو فرنڈز سب سے پہلے دیکھیں آپ کی جو پرکشہ ہوتی ہے اس میں چار سیکشن ہوں گے ٹھیک ہے ایچ پی جو پتواری کا اگزام ہوگا اس میں چار سیکشن کا آپ کو ہوگا پہلا ہوگا ارثیمیٹک دوسرا ہوگا انگلیش اور تیسرا ہوگا ہندی اور چوتھا جو سیکشن ہوگا وہ ہوگا جنر نوزل کا تو فرنڈز اگر پریویس یئر کے کوششن کی بات کریں یعنی دوہزار پندرہ کے کوششن کی بات کریں دوہزار سولہ کے کوششن پیپر کی بات کریں تو اس میں جو کوششن یہ جو سیکشن تھے یہ کس پرکار ڈیوائیڈ تھے جو آپ کو اگزام آتا ہے وہ آتا ہے ہندر مارکس کا ہندر مارکس کا اگزام جو پہلے آتا ہے تو ہندر مارکس کے اگزام میں یہ جو سبھی سیکشن ہے یہ ٹونٹی فائیو ٹونٹی فائیو کوششن کے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں یعنی 25 جو ہے وہ میٹس کے آئیں گے 25 انگلیش کے اور 25 ہی جو ہندی اور جنرل نولیج کے اور دیکھیں اس میں اگر بات کریں کہ کیا یہ جو اقزام ہوتا ہے یہ پولیس کی کونسٹیبل کی اقزام کی طرح ہی سیم ہوتا ہے تو فرنڈز دیکھیں اس کوششن کے بات کریں تو یہ جو ہے بالکل بھی آپ بول سکتے ہیں پوری طرح اس کی طرح نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس میں جو 25-25 سیکشن ہوتے ہیں اگر بات کریں پولیس اقزام کی تو اس میں ہوتا ہے 16-16 section کا اور اس میں جو general knowledge ہے وہ ہیمارچل کے general knowledge جو ہے وہ کافی important رہتا ہے section ہیمارچل کا سامانے گیان کافی مہتر پرنا بھومی کا نواتا ہے کیونکہ اس میں پچھلی بار کی بات کریں تو پچیس میں سے جو ہے پچیس میں سے اگر آپ بات کریں گے مان کے چلیے تو جو پندرہ question ہے وہ hpgk کے تھے تو hpgk کے جو questions ہوتے ہیں وہ general knowledge میں کافی زیادہ پوچھے جاتے ہیں تو اس لئے general knowledge کے آگے آپ کو brief بتائیں گے کیا کیا ہے اس میں جو ہے sections ہوں گے تو چلیے دیکھیں آپ کو پتا چل گیا ہے کہ آپ کے چار section ہوں گے تو چار section میں اب آپ کو maths میں کیا پڑھنا ہے انگلیش میں کیا ہندی میں کیا اور gk میں کیا پڑھنا ہے تو دیکھئے یہاں سے دیکھیں کہ hp پٹواری exam pattern 2019 کا ٹھیک ہے تو یہاں سے دیکھیں گے کہ کیا آپ کو جو ہے question ہوگا کہ آپ کو جیسے کی بچائے چار سبجیکٹ ہوں گے اس میں سے اور پچیس جو ہیں سبھی section کے questions ہوں گے اور بات کریں گے کہ time دیکھیں آپ کو بتایا گیا ہوگا کہیں جو ہے کہیں میرے questions آئے تھے کہ ایسے انہوں نے کوئی ویڈیو جا کچھ ایسا دیکھا ہے انہوں نے بتایا گیا ہے کہ جو time ہے آپ کو دو گھنٹے دیا جا رہا ہے تو جو گھنٹے آپ کو time بالکل نہیں دیا جاتا ہے جو time ہوتا ہے وہ ڈیٹھ گھنٹہ ہوتا ہے یعنی 90 minute میں آپ کو 100 questions کرنے ہوتے ہیں اور جو ڈیٹھ گھنٹہ آپ کے exam کے لیے آپ کو دیا جائے گا تو اس بار بھی same ہوگا ڈیٹھ گھنٹہ آپ کے exam کے لیے ہوگا اور 100 questions آپ کو دیا جائیں گے اور friends question کے بات کریں تو questions میں آپ کو تھوڑا سا بدلہ آپ دیکھنے کو مل جائے گا اگر اس میں جو ہے evaluation ہوتی ہے یعنی 15 marks کے اگر evaluation ہوتی ہے تو جو question paper ہوگا وہ ہوگا 85 marks کا تو 85 questions ہوں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کو 21 لگا ہوگا جو questions ہیں وہ سبھی sections کے ہوں گے یا پھر 20-20 سبھی sections کے ہوں گے 25 جو ہے وہ match کے ہوں گے ٹھیک ہے تو اس پرکار سے بھی آپ کا exam pattern ہو سکتا ہے اگر آپ کی evaluation ہوتی ہے تو evaluation اگر نہیں ہوتی ہے تو آپ کے جو ہیں جو آپ کو بتایا کہ 15-15 جو 25-25 questions ہے وہ ہر ایک sections کے ہوں گے اور ساتھ میں دیکھیں chances اس بار ہیں کہ آپ کا 85 mark کا جو ہے question جو ہے ہو کیونکہ کافی سارے exam ہیں جو پہلے 100 marks کے ہوتے تھے ان سبھی کو جو ہے جو grade 3 کی ہے جو جیسے پٹواری کا ہے تو ان سبھی کی جو exam ہیں 100 marks کے ہوتے تھے ابھی جو ہے 85 کے کر دیے گئے ہیں کیونکہ 15 marks کی جو ہے evaluation ہوتی ہے جن میں آپ کی جو ہے جو certificate کے number add ہوتے ہیں تو certificate کے اگر بات کریں تو آپ کے پاس landless جیسے ہو گیا landless certificate ہوا unemployed ہوا ٹھیک ہے unemployed certificate ہوا اور ساتھ میں nss ncc یہ جو ہے پھر girls کی بات کریں تو girls کے لیے only girl child landless ان کے لیے بھی ہے ncc بھی ان کے لیے ہے unemployed ہے اور پھر اگر bpl ہے یا پھر بات کریں آپ کے جو جیسے 12 میں جو آپ کے جتنے percentage ہے اس کے حساب سے آپ کے جو evaluation میں اس پرکار جو آپ کے پورے 15 marks بنتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں آگے دیکھتے ہیں کہ آپ کا gk سی levels کیا ہوگا اس بار کا اس میں gk کے آپ کو کیا کیا جو ہے آپ کو questions دیکھنے کو ملیں گے تو friends آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کافی سارا competition رہتا ہے پرنتو جو vacancy ہے وہ بھی اس ور کافی اچھی ہے تو آپ کو تیاریہ آپ نے ابھی سے شروع کرنی ہے اور gk کے section میں دیکھیں گے تو دیکھیں یہاں پہ آگا current events ہمارچال پردیش کے اور national اور international کے یعنی جو ہے جتنے بھی current affairs ہوتے ہیں current affairs کی ویڈیوز آپ کی ہما آپ کو جو ہے دیکھیں یہ جو ہے international یا پھر national اور international current affairs ہوتے ہیں کافی easily مل جاتے ہیں لیکن ہمارچال پردیش کے current affair آپ کو نہیں ملتے ہیں پر تو ہمارے چینل پر آپ نے ابھی آپ دو دن پہلے ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے 2019 تک جتنے بھی current affair ہیں ان کی ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے تو ایسے ہی آپ کو اور کافی ساری ویڈیوز جو ہے چینل پر دیکھنے کو مل لیں گی تو آپ کو proper جو ہے آپ کے exam کی تیاری کروائے جائے گی وہ بھی free of the cost اس کے بعد دیکھیں آگے ہے culture heritage of india تو یہ جو ویراست ہے ایمارچال کے جو heritage site ہیں ان سبھی کے questions ہوں گے کہ کون سا place کہاں پہ صدیت ہے پھر مندر کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اور politics کے جو question ہوتا ہے یہ دیکھیں سبھی جو questions ہوتے ہیں یہ gk کے یہ کافی basic سے question ہوتے ہیں اگر ایک آت question کہ ہم آپ کو بات کریں کی previous year کا question تو دیکھیں یہاں سے جو question پوچھا گیا تھا previous year کا تو آپ کو بتانا ہے کی جو ڈھن بیدیعک ہے وہ کس جو ہے کس میں پیش کیا جاتا ہے کیا وہ سنسد میں پیش کیا جاتا ہے لوگ صدر میں پیش کیا جاتا ہے یا پھر راجعہ صدر میں تو اس پرکار کا پولیٹک کا question پوچھا گیا تھا اگر آپ کو ایک آج question کی بات کریں تو i hope آپ سبھی کو اس question کا معلوم انصر جو ہے پتا ہوگا تو پتا ہے تو نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا کہ جو دن بیدیعک ہے وہ کس صدر میں پیش کیا جاتا ہے تو نیچے کمنٹ اپنا جرور کیجئے گا کیا دونوں صدروں میں پیش کیا جاتا ہے یا لوگ صدر میں یا پھر راجعہ صدر میں تو دیکھیں اس کے بارے میں جو آگے question ہے کی social events related to himachal and India تو دیکھیں یہاں سے اگر آپ کو بتایا کہ himachal کا جو section ہے وہ کافی مہتر پرن رہتا ہے تو 15 question دیکھیں اس میں himachal کے پوچھے جاتے ہیں تو کافی سارے important question ہے جیسے جو آپ کا revenue training institute ہے وہ himachal میں کہاں ستیت ہے تو اس اس پرکار کے اور بات کریں کہ himachal پردیش میں جل ویڈیو شکتی یہ آپ کو question previous year کے بتایا جا رہے ہیں تو اس پرکار کے جو himachal کے question ہے وہ پوچھے جاتے ہیں اور براہ جو نریتیا ہے یہ آپ کو کافی ویڈیو میں ہم نے پروائیڈ کروایا کہ question بروہ براہ نریتیا جو ہے وہ کس جلے کا ایک ساموہی نریتیا ہے تو اس پرکار سے important question پوچھے جاتے ہیں geography of india اور hp جو بھگول ہے history پوچھے آتی ہے اور کافی basic question ہوتے ہیں ان میں آپ کو دیکھیں جو پڑھنا ہوتا ہے main section وہ ہوتا ہے آپ کا ایک تو ہوتا ہے hp کا ٹھیک ہے hp آپ کو important question ہے اس کے آپ کو ویڈیو چینل پر کافی سارے مل جائیں گی تو وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور جو ہے تیاری آپ ابھی سے شروع کیجئے ہمارچل کی پڑھئے question کیونکہ کافی آپ کی merit بنانے میں کافی اس کا important جو ہے role ہوتا ہے اور science and technology کی بات کریں تو بیگیان کے جو question ہوتے ہیں کافی سادھارن سے ہوتے ہیں computer کے بھی تھوڑے بہت question پوچھا آتے ہیں ایک دو question ٹھیک ہے تو computer کے ہوں گے اور کچھ abbreviations ہوں گے جیسے full form ہوں گی پچھلی بات جو پوچھا گیا تھا کہ ATM کا جو پورا نام ہے وہ کیا ہے اور science کی بات کریں تو بیماری سے little leukemia بیماری ہو گئی اور technology کی بات کریں تو پوچھا گیا تھا کہ cheap جو ہے وہ کس کا common name ہے کہ cheap is a common name for تو وہ آپ کو بتا ہے integrated circuit ہوتا ہے تو اس پرکار کے questions آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے تو آگے دیکھیں ہندی slaves کی بات کریں ہندی slaves کی بات کریں تو اس میں ہندی grammar جو دیکھیں پریابچی شبد ٹھیک ہے پریابچی شبد ہوں گے comprehension بھی ہوں گے vocabulary ہوگی ورور ability ہوگی پریابچی شبد ہوگے سماس ہوئے اور belong شبد ہوئے یہ سب کچھ جو آپ کو اس میں ہندی کے section میں دیکھنے کو ملے گا تو آپ کو ہندی کے question بھی بتاتے ہیں کہ کس پرکار کے ہندی کے question آپ کو وہاں پہ آتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے کہ جو محابرے ہیں وہ کافی زیادہ پوچھے آتے ہیں اور محابرے کے بات کریں تو محابرے کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو صحیح جو ہے جو آپ بول سکتے ہیں صحیح جو اکشر چننے ہوتے ہیں کہ صحیح جو شبد ہیں کس پرکار سے شبدوں کو لکھا جاتا ہے ان کا تو وہ آپ کو پوچھا جاتے ہیں رکسان کے روپ میں پوچھا جائے گا اور آپ options دیا جائیں گے کہ آپ کو بتانا ہے کہ شد روپ کون سا ہے یعنی ورتنی جو ہے وہ بتانا ہوتا ہے اور پریہ بچے آپ کو بتایا بلوم شبد ہوا تو اس پرکار سے جو سیمپل سا رہتا ہے اس میں جو امپورٹنٹ سیکشن ہوگا وہ ہوگا میٹھ ریزننگ اور انگلیش کا تو ہندی بھی کافی سہزاران سی ہوتی ہے تو دیکھیں اگر انگلیش کی بات کریں تو انگلیش میں vocabulary ہوگی verbal ability ہوگی انگلیش grammar ہوگی اور comprehension ہوگی تو دیکھیں یہاں سے اگر آپ کو انگلیش کی بات کریں تو آپ کو کیا پڑھنا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو تو articles normal سے آپ کو پڑھنا ہے articles کے rules basic rules کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو article کے question سے وہ تین آئے ہوئے تھے fill in the blanks کے روپ میں اس کے بعد آپ کو آتا ہے preposition ٹھیک ہے آپ کو جو ہے use کرنا might could would make in جو بھی ہے کس پرکار کرنا preposition articles اور اس کے بعد آپ کو جو ہے اگر بات کریں گے کی one word substitution ٹھیک ہے one word substitution synonym antonym اور correctly spelled words دیکھنے ہیں آپ کو اور ساتھ میں جو ہے synonym اور antonym جو آپ کو مخروب سے دیکھنے ہیں اور یہاں پہ دیکھئے اور ایک اور بھی آتا ہے کی آپ کو جو دو سنٹینس آپ کو دو دیے ہوں گے تو آپ کو جو ہے ان کو join کرنا ہوتا ہے آپ کو جیسے مان لیجے دیا ہوگا جو ہے آپ کو سنٹینس she must beep ٹھیک ہے full stop اس کے آگے ایک اور سنٹینس دیا ہوگا تو آپ کو چار اوپشن دیا ہوں گے ان میں سے آپ کو نیچے چار میں سے یوز کرنا ہے اور ایک سنٹینس بنانا ہے یعنی join the sentence by adding the option given below تو اس پرکار سے آپ کو وہاں پہ question دیا ہوں گے تو یہ اس پرکار آپ کو ہندی کا section رہتا ہے انگلیش کا اور آپ کو idiom اور phrases بھی دو مارکس کے آئیں گے تو بلکل صحیح سے exam pattern ہوتا ہے دو دو یا تین تین question جو ہے اس section کیوں گے جیسے idiom phrases ہو گیا آپ کا جو سبھی آپ کو section بتائیں ہیں تو ہندی میں بھی آپ کو جو دیکھئے اوچارن کی درستی سے جو ہے آپ کو برنوں کی پہشان کرنی ہوتی ہے سندھی جو ہوتی ہے اور اس میں اس کے بعد جو ہوتا ہے تروٹی بتانی ہوتی ہے کی ایرر آپ کو سنٹینس دیا ہوگا اس میں آپ کو ایرر بتانا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو ورتنی جو ہے وہ بھی ہوتی ہے اور شدھ واقع چننے ہوتے ہیں سپرکار ہوتا ہے تو میس ایکشن کی دیکھیں یہاں سے میس ایکشن دیکھیں گے تو میس ایکشن ہوگا یہاں پہ سب سے پہلے دیکھیں پرسینٹیج یعنی جو پرتیشت ہوں گے لاب ہانی ٹھیک ہے لاب ہانی اور اس کے بعد جو ہے یہ سہ بھاگیتہ ہوتی ہے جو پارٹنرشپ کے کوشنز ہوتے ہیں اور مشرن ہو گیا آگے ریشو اور پروپورشن یعنی انپات اور سمانپات اور سکیئر روٹس کے یہ بھی آپ کو دیکھنے ہیں اور آپ کو یہاں سے دیکھیں اگر بات کریں تو آپ کو الجیبرا کے کوشن بھی پوچھے جاتے ہیں اس میں دیکھیں ہوتے تو سمپل ہیں کی جیسے اے پلس بی کا ہول سکر ہوگا اس حساب سے آپ کو جو ہے کوشن دیا ہوگا وہ آپ کو یوز کر کے کوشن کو سولو کرنا ہے اور آپ کو جلدی سے جلدی وہ سولو کرنے ہوتے ہیں آپ کے پاس جو ٹائم جو ہوتا ہے بلکل لیمٹر ہوتا ہے تو اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ یہ بات کریں گے دیکھیں ٹریگنومیٹری کے آپ کو کوشن بھی دیکھنے ہیں اور ٹائنگلز کے بھی دیکھنے ہیں سرکل کے اور اس کے بعد اس پرکاس سے آپ پورا آپ کو سلیبس دیکھ سکتے ہیں ٹائم ورک ہو گیا آگے ڈسٹینس ہو گیا ٹھیک ہے اور لینئر ایکویشن ہو گیا جو ہوگا پولیگون ہوگا ٹھیک ہے تو اس پرکاس سے کرنا پڑے گا اس اگزام کے لیے کیونکہ آپ کی میریٹ بنانے کے لیے آپ میں کافی مہتبونت رول ہوتا ہے اگر بات کریں ریزنگ کی تو ریزنگ کی کوڑنگ ڈی کوڑنگ ٹھیک ہے اور کافی جو ہے صدہار ریزنگ ہوتی ہے لگ بلکل کم کوشن پوچھے جاتے ہیں پرنتو آپ کو اس کی تیاری بھی ساتھ میں کرنی ہے تو بیسک سی ریزنگ ہوگی وہ بھی آپ کو دیکھنا ہے اور میس کا سیکشن بتایا جو آپ کو وہ ضرور دیکھنا ہے تو اس پرکار آپ فرنڈز آپ کا پورا اگزام کا سیلیوز اور پیٹرن رہتا ہے تو آپ کو اسی کے حساب سے تیاری کرنی ہوتی ہے تو ایک آپ اپنا شیڈیول بنائیے کتنے سجیکٹ آپ کو کتنے در پڑنا ہے اور دیکھیں آپ کو پتا ہے سب اس سیکشن سے آپ کو کتنے کوشنز آ رہے ہیں تو اسی کے حساب سے آپ کو اس کی تیاری کرنی ہے تو فرنڈز آئی ہوپ آپ سبھی کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور فرنڈز آپ کے لئے جو ہے crash course اسی کے انروپ free of the course چینل پر شروع کیا جائیں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں crash course آپ کو چاہیے اور ویڈیوز آپ کو بلکل math کی reasoning کی بلکل basic شروع سے چاہیے تو آپ نیچے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا تو آپ کے لئے کوچنگ کی جو کلاسید ہیں وہ بھی شروع کر دی جائیں گی جلد سے تاکہ آپ کی تیاری جو بلکل صحیح ہو سکے تو دھنیواد فرنڈز اس ویڈیو کو انتق دیکھنے کے لئے اور ایسی ویڈیوز مانے کے لئے چینل کو subscribe اور اس ویڈیو کو like بھی تو دھنیواد فرنڈز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور آپ کا ایک last question جو ہے نیگٹی مارکنگ تو اس میں نیگٹی مارکنگ جو ہے وہ بلکل بھی نہیں ہوتی ہے اس میں کسی بھی پرگار کی کوئی نیگٹی مارکنگ نہیں ہوتی ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں